بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبحان بس آخری بار ہم اس حویلی میں جاتے ہیں میں نے سنا ہے کہ یہاں پر خزانہ دفن ہے اس کے بعد ہم کوئی بھی غلط کام نہیں کریں گے علی سبحان سے مخاطب تھا وہ دونوں دوست تھے اور کافی عرصے سے بیرزکار تھے وہ دونوں تعلیم یافتہ تھے مگر ان لوگوں کو نوکری نہیں مل رہی تھی اور پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا تو اس وجہ سے وہ محنت کرنے کے بچائے غلط راستے کی طرف نکل آئے تھے وہ دونوں چھوٹی موٹی چوری چکاری کرنے لگے تھے سبحان کے گھر میں ایک بوڑ ہی ماں اور دو جوان بہنے تھیں جن کی شادی کی عمر ہو چکی تھی وہ دونوں جوانی کی دہلیس پر پہنچ چکی تھی اور ان کی بوڑ ہی ماں ان دونوں کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی گھر میں فاقوں کی نوبت تھی اور کمانے والا ایک ہی انسان تھا اور اسے کوئی بھی نوکری نہیں مل رہی تھی اور وہ لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے آنکھوں کی روشنی ختم کر چکی تھی ایسے میں اسے اپنی جوان بیٹے کا سہارہ تھا کہ وہ بڑا ہوگا اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کرے گا مگر بیٹے کو تعلیم دلوانے کے باوجود بھی اسے کوئی بھی نوکری نہیں مل رہی تھی اور اب وہ بھی بیمار تھی اور پچھلے کافی دنوں سے سلائی کا کام بھی نہیں کر پا رہی تھی دونوں لڑکیاں سرکاری کالیج میں پڑھتی تھیں اور دونوں ہی سلائی کے کام سے نواقف تھیں ان دونوں بہنوں نے اپنی ماں کو بہت کہا تھا کہ وہ انہیں بھی سلائی سکھائے مگر ماں نے کہا کہ میں نے کافی محنت مشقت کی ہے اب میں چاہتی ہوں کہ تم لوگوں کو عالی تعلیم دل باؤں تاکہ تم لوگ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکو اور جب وہ بیمار ہو گئی تو گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا ایسے حالات میں سبحان بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکا تھا اور وہ نوکری کی تلاش میں صبح گھر سے نکلتا تھا اور شام کے وقت واپس لوٹتا تھا علی کی ملاقات علی کی ملاقات اپنے پرانے بچپن کے دوست کے ساتھ ہوئی تھی علی نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا کر رہے ہو آج کل جواباً اس نے علی کو اپنے تمام حالات بتائی کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے ماں بیمار ہے اس کی دوائی لینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں علی نے کہا کہ اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں علی نے ایک کام شروع کیا ہے اور اسے بس علی کا اس کام میں ساتھ دینا ہے بس اس کام میں پیسہ ہی پیسہ ہے سبحان یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہو چکا تھا اس نے کہا کہ تم کس طرح کی بات کر رہے ہو مگر میرے بھائی آج کل کے زمانے میں بغیر پیسوں کی کوئی کام بھی شروع نہیں ہوتا کام شروع کرنے کے لیے بھی سرمائی کی ضرورت ہوتی ہے اور میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے میں کس طرح سے کام شروع کر سکتا ہوں نوکری ہے کہ وہ ملنے کا نام نہیں لے رہی ایسے حالات میں تم خود مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں ارے یار تو تم پریشان کیوں ہو رہے ہو میں یہی تو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس تمہارے مسئلے کا حل ہے اور شام کو میری بتائی ہوئی جگہ پر آ جانا تمہیں شام کو سب کچھ بتا دوں گا مگر ابھی بتانا قبل اس وقت ہوگا اور میں تمہیں ابھی اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا سبحان پورا دن اس بارے میں سوچتا رہا کہ نہ جانی کیا بات ہے اور علی نے اس سے جاتے جاتے کچھ پیسے دیئے تھے اور کہا تھا کہ یہ پیسے میری طرف سے مدد سمجھ کر رکھ لو یہ پیسے ادھار نہیں ہیں بلکہ ایک بھائی کی طرف سے دوسرے بھائی کے لیے مدد ہے تم ان پیسوں سے اپنی ماں کے لیے دوا بھی لے لو اور کچھ راشن بھی گھر لے جاؤ سبحان جب گھر میں واپس آیا تو خاصا مطمئن تھا اس کی ماں نے اس کی شکل اور ہاتھ میں سامان دیکھ کے پوچھا کہ بیٹا کیا تمہیں نوکری مل چکی ہے اس نے کہا جی ماں اب آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے بہت اچھی نوکری مل چکی ہے وہ اس سے تنخواہ کے بارے میں تفصیلات پوچھ رہی تھی تو وہ انہیں جھوٹی سچی باتیں بتا کر مطمئن کرنے لگا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا اس نے اپنی ماں کو مطمئن تو کر دیا ہے مگر نہ جانے علی ایسا کون سا کام کہے گا جو کرنا اس کے لیے ممکن ہوگا کہ نہیں اور وہ بیتابی سے شام ہونے کا انتظار کر رہا تھا شام کو جب علی سے ملنے کے لیے گیا تو علی کی بات سن کر وہ ساکت رہ گیا علی نے اس سے کہا تھا کہ میرے بھائی آج کل کے زمانے میں ان حالات میں ایمانداری سے روزی کمانا اور ان مشکل حالات کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے ایسے حالات میں انسان کو روزی روٹی کمانے کے لیے جب اس سے حلال پہلے سے کمانے کا موقع نہیں مل رہا ہو تو وہ حرام راستے کی طرف ہی جائے گا یا پھر اپنے خاندان کو خود ہی مار دے گا اب تم خود بتاؤ جب تمہارے پاس سرمایہ نہیں ہے تمہیں کوئی بھی ادھار دینے پر بھی تیار نہیں ہے کیونکہ کوئی غریبوں کو ادھار نہیں دیتا نوکری تمہیں مل نہیں رہی تو ایسے حالات میں تمہارے پاس دو ہی راستے بچ جاتے ہیں یا تو اپنے خاندان کو مرتا ہوا دیکھو یا اپنے غلط راستے کی طرف چل پڑو اب تم بتاؤ دونوں میں سے کون سا راستہ تلاش کرو گے سبحان اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا واقعی اس کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں تھا اس نے سوچا کہ چلو جب تک مجھے کوئی نوکری نہیں مل جاتی تب تک یہی کام کر لیتا ہوں پھر ان دونوں نے چھوٹی موٹی دکانوں سے چوری کا سلسلہ شروع کر دیا تھا مگر چوری چکاری کے علاوہ کوئی اور غلط کام نہیں کر رہے تھے واکسر بند گھروں یا دکانوں سے سامان اٹھا کر آگے بیچ دیا کرتے تھے سبحان دل ہی دل میں اس کام سے خائف تھا وہ چاہتا تھا کہ اسے جلد دس جلد کوئی نوکری ملے اور وہ یہ غلط کام چھوڑ دے کیونکہ اس کا ضمیر اسے یہ کام کرنے سے ملامت کرتا تھا اس دن انہیں اپنے دوست سے ایک حویلی کے بارے میں پتا چلا تھا کہ وہ حویلی کافی سالوں سے بند ہے اور اس میں بہت زیادہ قیمتی سامان ہے اس حویلی کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور تھیں کہ وہاں جنات ہیں وہاں پر جانے والے اور وہاں سے گزرنے والے لوگوں کے ساتھ اکثر پرسرار واقعات ہوتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کوئی اس کی طرف نہیں جاتا وہ حویلی ان کے شہر سے تھوڑ اسے فاصلے پر واقعی تھی اس کے آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی یہ حویلی ایک گاؤں کے ساتھ لگتی تھی اور گاؤں کے لوگ اس حویلی کی طرف نہیں جاتے تھے گاؤں کے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں مشہور تھیں کہ وہ توہم پرست ہوتے ہیں اور وہ جنات کے واقعات پر بہت ہی زیادہ یقین رکھتے ہیں اور جب سے ان کو اس بارے میں پتا چلا تو ان کا بھی یہی اندازہ تھا کہ دہاتی لوگ اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے معمولی واقعات کو بھی بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہوں گے ویسے بھی ان دونوں کو ایسی باتوں پر بلکل بھی یقین نہیں تھا ان دونوں نے اپنے اپنے گھر میں یہ بتایا کہ وہ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہے ہیں انہیں واپسی پر کچھ وقت لگ سکتا ہے سبحان نے اپنے گھر میں مہینے بھر کا راشن بھی رلوا دیا تھا اور کچھ پیسے اپنی امی کو دے کر آیا تھا انہیں وہاں پر کچھ دن لگ جاتے تو انہیں اپنے خاندان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اگلے دن انہوں نے اپنا رکھتے سفر بان لیا اور بس کے ذریعے سے وہ دونوں گاؤں میں داخل ہو گئے تھے گاؤں میں سب سے آخر پر یہ حویلی واقعی تھی انہوں نے گاؤں کے لوگوں سے اس حویلی کے بارے میں پوچھا تو وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے اور انہیں وہاں پر جانے سے باز رہنے کے لیے کہنے لگے ان دونوں نے کہا کہ وہ میڈیا میں سے ہیں اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں کیا وہ سچ ہے کیا وہاں پر پر اسرار واقعات ہوتے ہیں یا پھر کوئی اور معاملہ ہے یا پھر کوئی اور کھیل جننات کے نام پر کھیلا جا رہا ہے تب وہ لوگ ان کی باتیں سن کر خاموش ہو گئے تھے پھر گاؤں کے لوگوں نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی اور اس کی خاموشی سے حویلی کا راستہ دکھا دیا تھا یہ دونوں دوست جب حویلی میں داخل ہوئے تو حویلی کی حالت بہت زیادہ خستہ تھی اور اس کا گیٹ بہت زیادہ پرانا اور زنگ آلود تھا حویلی بہت بڑی تھی مگر بہت بری حالت میں تھی جب انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ زوردار چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ کھل گیا تھا یہ دونوں اندر داخل ہوئے تو سبحان کو یہی ٹر تھا کہ اتنی اونچی اونچی گھاس تھی کہ کوئی سامپ نہ لپڑ جائے وہ دونوں سنبھل سنبھل کر آگے قدم رکھ رہے تھے وہ دونوں اپنا پورا بندوبست کر کے آئے تھے جو کہ یہ حویلی سالوں سے بند تھی تو یہاں پر روشنی کا انتظام بھی یقینا نہیں ہوگا وہ دونوں اپنے ساتھ ٹورچ لے کر آئے تھے اور جب وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو دن کے وقت بھی اندھیرے کا سما تھا ان دونوں کو وہ سامان میں لے گا ان دونوں نے پوری حویلی کو دیکھا بہت سا سامان جو ان دونوں کے لیے بہت زیادہ قیمتی تھا اس کو بیج کر بہت زیادہ پیسہ حاصل کر سکتے تھے یہ سامان لے کر انہوں نے رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکلنا تھا تاکہ گاؤں کے لوگ ان دونوں کو یہاں سے گزرتا ہوا دیکھ نہ سکیں اگر وہ انہیں یہاں سے اتنا سامان اٹھائے ہوئے دیکھتے تو وہ ان پر شک کرتے کہ شاید وہ حویلی سے کچھ چورا کر لے گئے ہیں ان دونوں نے پوری حویلی میں گھوم پھر کر دیکھا اور سارا سامان ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور ایک دروازہ ایسا تھا جو بند تھا وہ جو کسی طور پر بھی کھل نہیں رہا تھا ان دونوں نے بہت زیادہ زور لگانے کی کوشش کی مگر وہ دروازہ کسی طور پر بھی کھل نہیں رہا تھا ان دونوں کے ذہن میں یہی تھا کہ ہو سکتا ہے سب سے زیادہ قیمتی سامان اسی کمرے میں ہو اور اس کمرے کو شاید کوئی خفیہ تالہ لگایا گیا ہے ہر قسم کا تالہ کھل سکتا تھا مگر اسے اس دروازے پر کوئی بھی خفیہ تالہ نظر نہیں آ رہا تھا اتنے میں علی نے سبحان سے کہا کہ تم یہی پر رکو میں باقی کمروں میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی سامان رہنا گیا ہو پھر ہم دونوں یہاں سے نکل چلتے ہیں علی وہاں سے چلا گیا تو سبحان وہاں پر اکیلہ رہ گیا اس کے ہاتھ میں بھی ایک چھوٹ اسی ٹور سلائٹ تھی علی کے وہاں سے جانے کی ہی دیر تھی کہ دروازہ ایک دم سے کھل گیا تھا سبحان حیرت زدہ سا اس دروازے کے اندر داخل ہو گیا اتنی کوشش کرنے کے باوجود یہ دروازہ نہیں کھلا تھا تو اب کیسے اپنے آپ ہی دروازہ کھل گیا تھا وہ یہی سوچتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا تھا کہ دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا تھا سبحان نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور دروازے کو کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ کسی طور پر بھی نہیں کھل رہا تھا اب کی بعد وہ بہت زیادہ خبر آ گیا تھا اور وہ زور زور سے علی کو آوازیں دینے لگا تھا مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز کمرے میں ہی گونج کر رہ گئی ہو اس نے ٹورس لائٹ کا رخ کمرے کی طرف کیا تو یہ کمرہ بالکل خالی تھا اور اس کمرے میں صرف دو خالی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں اس کے علاوہ پورا کمرہ خالی تھا یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا مگر پھر بھی ایسا کچھ تھا جو نہ ہوتے ہوئے بھی موجود تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا مگر پھر بھی اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا سبحان کو کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اسے ہسی کی کھنک کی آواز سنائی تھی یہ آواز بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور یہ آواز سننے کے بعد وہ ایک دم سے خوف زدہ ہو گیا تھا اور اسے کہنے لگا کون ہے سامنے آئے مگر اس کی بات کے جواب میں بھی صرف ہسی کی آواز گونجی تھی اور پائل کی چھن چھن سنائی دی تھی سبحان اب تو بہت زیادہ ٹرکیا تھا اسے گاؤں والوں کی تمام باتیں یاد آنے لگی تھی کہ گاؤں والے توہم پرست نہیں تھے بلکہ وہ کہہ رہے تھے وہ سچ تھا یہاں پر جو واقعات ہو رہے تھے وہ غیر فطری تھے سبحان بہت زیادہ خوف زدہ ہو چکا تھا اس نے کہا جو بھی ہے سامنے آئے سامنے آ کر بات کرو جب وہ یہ بات کر رہا تھا تو اس کی بات پر اس نے کہا ٹھیک ہے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر آ کر بیٹھ جاؤ میں تمہارے سامنے آ جاؤں گی یہ آواز بہت زیادہ دلکش تھی سبحان ڈرتے ڈرتے ان دونوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا اب یہاں اسے بیٹھے ہوئے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ جب اس کے سامنے والی کرسی پر ایک ہیولا سنمدار ہونے لگا وہ سفید رنگ کا دھوان تھا پھر وہ ایک لڑکی کی شکل میں تبدیل ہو گیا وہ بے تہاشہ خوبصورت تھی اس نے سفید رنگ کا لمبا سا فروک پہنا ہوا تھا اور سفید رنگ میں اس کا چہرہ چاند کی مانن چمک رہا تھا اب پورا کمرہ ایک دم سے روشن ہو گیا تھا اور یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی سبحان یہ سمجھنے سے قاسر تھا وہ لڑکی اسے دیکھ کر دلکشی سے مسکر آ رہی تھی اور سبحان کا خوف کے مارے برا حال تھا یہ سمجھنے سے قاسر تھا کہ ایک دم سے بند کمرے میں یہ لڑکی اس کے سامنے کس طرح سے ظاہر ہو گئی تھی یقیناً یہ لڑکی کوئی عام انسان نہیں تھی یہ جننات سے تعلق رکھتی تھی یا یہ کوئی پری تھی ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ لڑکی کہنے لگی کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم آج سے مجھے اپنا دوست سمجھو اس کی بات سن کر سبحان کا خوف قدر کم ہوا تو وہ کہنے لگا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کب سے رہ رہی ہو اس کی بات پر وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں جننات کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں میرا نام مینہ ہے اور میں جننات کے سردار کی بیٹی ہوں یہاں پر میں پچھلے پانچ سال سے رہ رہی ہوں اور یہ گھر پچھلے دس سال سے بند ہے سبحان کہنے لگا کہ اس جگہ کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں کیا وہ سچ ہیں تم ہی ہو وہ جو یہاں پر آنے والے لوگوں کو ڈراتی ہو اور یہاں سے کسی کو بھی گزرنے نہیں دیتی اس کی بات پر وہ لڑکی کہنے لگی کہ نہیں میں اپنے کام سے کام رکھتی ہوں وہ میری بہن تننو ہے جو لوگوں کے ساتھ شرارتی کرتی ہے وہ بہت زیادہ شرارتی ہے اور اسے دوسروں کو تنگ کرنے میں مزا آتا ہے سبحان اسے دیکھ رہا تھا مگر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی ایک جنزادی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور وہ بہت اچھے انداز میں متاثر ہو چکا تھا مینا سبحان سے کہنے لگی کہ تم یہاں پر جس نیت سے آئے ہو تننو اس وجہ سے تم لوگوں کو اس بات کی سزا دینا چاہتی تھی مگر میں نے اسے تمہیں سزا دینے سے روک دیا اور پھر تمہیں بہانے سے اس کمرے میں بلا لیا اس کی بات پر سبحان چونکا اور کہنے لگا کہ تم نے مجھے سزا سے کیوں بچایا اب کی بار وہ جنزادی شرماتے ہوئے بولی کہ مجھے تمہاری آنکھیں بہت ہی زیادہ پسند آئی ہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے تمہیں پہلی نظر میں پسند کرنے لگی ہوں سبحان یہ بات سن کر حقہ بکہ رہ گیا تھا اسے ایسی بات سننے کی امید نہیں تھی اسے آج تک کسی لڑکی نے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا تو ایک جنزادی اس سے محبت کا اظہار کر رہی تھی سبحان بے شک بے تہاشہ حسین تھا مگر وہ ایک غریب انسان تھا اور آج کل کی لڑکیاں غریب لڑکوں کو پوچھتی بھی نہیں ہیں ان کے ساتھ شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے کتنی دیر تک وہ اس جنزادی کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا اب اس کا خوف کافی حد تک زائل ہو چکا تھا اور اس ڈر کی جگہ اپنا عیت اور دوستی نہ لے لی تھی کافی دیر کے بعد اسے اپنے دوست کا خیال آیا تو وہ جنزادی اس کی بات پر زور سے ہس پڑی اور کہنے لگی کہ تنیو نے اسے بہت زیادہ تنکر دیا ہے اور وہ بے ہوش حالت میں پڑا ہے آپ اسے ہوش میں لے کر آئیں اور یہاں سے نکلنے کی کریں ورنہ آپ لوگوں کو نقصان اٹھانا بھی پڑ سکتا ہے ہو سکتا ہے یہاں پر پولیس چھاپا مارتے کیونکہ وہ بھی اس جگہ کے بارے میں کافی حد تک تو مشکوک ہو چکی ہے کہ ایسا یہاں پر کیا ہو رہا ہے جو لوگ اس کے اندر نہیں آتے اس سے پہلے آپ یہاں سے نکل چلیں ورنہ کسی مصیبت میں بھز جائیں گے سبحان جلدی سے باہر نکلا اور اپنے دوست کو جھوڑنے لگا سامنے ہی اس کا دوست زمین پر بے ہوش حالت میں پڑا ہوا تھا سبحان نے اس پر پانی کے چھینٹے مارے کتنی دیر کے بعد وہ ہوش میں آیا وہ بہت ہی زیادہ گھبرا رہا تھا اس نے کہا کہ ابھی یہاں پر ایک لڑکی تھی خوف ناکسی وہ کہاں گئی تو سبحان کہنے لگا جلدی چلو یہاں سے یہ نہ ہو کہ کوئی مسئلہ بن جائے مگر علی تو جیسے کسی طور پر بھی ہوش میں نہیں آ رہا تھا اس نے نجانے ایسا کیا دیکھا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ گھبرایا ہوا تھا سبحان اسے بہت مشکل سے باہر لے کر آیا تھا اور سارا سامان بھی بائک کے ساتھ اس نے خود باندھا تھا اور پھر بمشکل علی کو بائک پر بٹھایا اور وہاں سے چل نکلا وہاں سے نکلتے وقت مینہ نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے ملنے کے لیے ضرور آئے گی مینہ نے اسے اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتار کر دی تھی اور اسے کہا تھا کہ جب بھی اس کی یاد آئے اس انگوٹھی کو دیکھ کر تین بار اس کا نام لے کر پکارنا تو اس کے سامنے آ جائے گی سبحان نے اس انگوٹھی کو لے کر کسی قیمتی متائے حیات کی طرح سنبھال لیا تھا گھر آنے کے بعد علی کی حالت ویسی کی ویسی ہی تھی وہ بہت زیادہ جرہ ہوا تھا سبحان تو اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا پھر وہ اسے ایک حافظ صاحب کے پاس لے کر گیا انہوں نے علی کو دم کیا اور تب جا کر علی کی حالت سم لی مگر اس کے بعد علی نے تمام برے کاموں سے توبہ کر لی تھی اور سبحان کو بھی کہا تھا کہ آج کے بعد اس قسم کا کوئی کام نہیں کرنا سبحان کو اس کے روئے پر حیرت تھی مگر اس بات پر خوشی بھی تھی کہ وہ لوگ غلط راستے پر مزید چلنے سے بچ گئے تھے پھر اس نے رات کے وقت انگوٹھی کی مدد سے ہی مینہ کو بلایا اگلے ہی لمحے وہ اس کے سامنے تھی اور وہ آج کالے رنگ کے لباس میں تھی اور اس دن سے زیادہ حسین لگ رہی تھی آج اس کی گوری رنگت اس رنگ میں دمک رہی تھی اور بے تہاشہ حسین لگ رہی تھی سبحان نے اس کو دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا اس نے اسے اپنا مسئلہ بتایا کہ وہ یہ غلط کام چھوڑنا چاہتا ہے مگر اسے کوئی نوکری نہیں مل رہی اور کاروبار کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کیا کرے کہ وہ غلط کام بھی نہ کرے اور خاندان کی کفالت بھی کر سکے جنزادی نے کہا ٹھیک ہے اب جب تم انٹرویو دینے جاؤگے تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گی اور میں دیکھتی ہوں کہ تمہیں کوئی نوکری پر کیسے نہیں رکھتا اگلے ہی دن سبحان نے انٹرویو کے لیے جانا تھا وہ جنزادی کے بعد پر حیران رہ گیا اور اس سے کہنے لگا کہ تم ایسا کیا کروگی وہ کہنے لگی تم دیکھتے جاؤ وہ میرا کام ہے وہ مجھے ہی کرنے دو اگلے دن جب سبحان وہاں پر انٹرویو دینے کے لیے گیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی ان لوگوں نے نہ صرف اسے نوکری پر رکھ لیا بلکہ اپوائنمنٹ لیٹر دینے کے بعد کہا کہ آپ نے کل سے ہی جوائن کر لینا ہے سبحان بہت زیادہ خوش تھا مگر ساتھ وہ حیرت زدہ بھی تھا اسے اتنی آسانی سے نوکری مل گئی تھی اور وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا اسے نوکری کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا اور ہر روز وہ جنزادی بھی اس کے پاس آتی تھی اور گھنٹوں وہ دونوں باتیں کرتے رہتے تھے ایک دن وہ جنزادی اس کے پاس آئی تو چہرے سے بہت زیادہ اداس اور پریشان لگ رہی تھی سبحان نے اسے پوچھا کیا معاملہ ہے تم کیوں پریشان لگ رہی ہو وہ زور زور سے رونے لگی اب اس کو اس طرح سے روتا ہوا دیکھ کر سبحان اور بھی زیادہ پریشان ہو چکا تھا خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے تم کیوں اس قدر رو رہی ہو کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو ساتھ مجھے بھی پریشان کر رہی ہو مینہ کہنے لگی کہ ایک جادوگر ہے مجھ پر نظر پڑ چکی ہے اور وہ مجھے قید کرنے کے چکر میں ہے مجھے قید کرنے کے لیے وہ چلے کاٹ رہا ہے سبحان یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا وہ کہنے لگا کہ پھر اس کا کیا حل ہو سکتا ہے وہ جنزادی کہنے لگی کہ اس کو کسی طریقے سے اس عمل سے روک دیا جائے تو اس کا عمل ناکام ہو سکتا ہے اور اس کا عمل الٹا پڑ سکتا ہے سبحان اس کی بات پر کچھ سوچنے لگا اور پھر اسے پوچھنے لگا کہ اس کا عمل کس طرح سے ناکام بنایا جا سکتا ہے اس بارے میں تم کیا جانتی ہو وہ جنزادی کہنے لگی کہ جادوگر بہت ہی زیادہ ظالم ہے اگر اس نے مجھے قید کر لیا تو مجھ سے بہت ہی غلط قسم کے کام کروائے گا اس کو روکنے کا طریقہ ایک عامل بابا ہے جنہیں سب شاہ صاحب کہتے ہیں وہ بہت نیک اور خدا ترس انسان ہیں جنات ان کے دوست ہیں اور میں بھی اکثر ان کے دربار پر حاضری دیتی رہتی تھی اس بارے میں بہتر طور پر وہی بتا سکتے ہیں کہ میں اس جادوگر سے کس طرح سے چھٹکارہ حاصل کر سکتی ہوں کیونکہ اگر میں ایک بار اس کی قید میں چلی گئی تو پھر رہائی ناممکن ہے سبحان اس کو ہر ممکن طریقے سے بچانا چاہتا تھا اور اسے کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ شاہ صاحب کہاں پر رہتے ہیں وہ جنزادی کے ساتھ ہی شاہ صاحب کے آستانے پر حاضر ہوا تھا اور شاہ صاحب کے پاس آتے ہی اپنا مددہ بیان کیا کہ وہ اس حوالے سے شاہ صاحب کی مدد چاہتا ہے مینہ شاہ صاحب کے سامنے رو پڑی تھی اور کہنے لگی آپ مجھے اچھے سے جانتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی انسان کو تنگ نہیں کیا میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی شرارت نہیں کی اور اگر میں ایک بار اس کے غلامی میں چلی گئی تو وہ مجھ سے برے کام کروائے گا جو کہ میں کرنا نہیں چاہتی مجھے اس سے آزادی چاہیے شاہ صاحب کہنے لگے کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اسے جادوگر کی عمل کو روک دیا جائے اس کے عمل کو ناکام بنا دیا جائے سبحان نے اس سے پوچھا کہ وہ تو ٹھیک ہے مگر ان کی عمل کو کیسے ناکام بنایا جا سکتا ہے شاہ صاحب اسے پھر سمجھانے لگے کہ یہ چیزیں اس کے عمل کے لیے ضروری ہیں اگر عمل کرنے کے دوران وہ چیزیں وہاں سے ہٹا دی جائیں یا اس سے دور کر دی جائیں یا انہیں ان چیزوں کے بارے میں بلا دیا جائے اور اگر وہ عمل اس میں سے کسی بھی ایک ضروری چیز کے بغیر کر لے تو اس کا عمل ناکام ہو جائے گا اس کا عمل الٹا پڑ جائے گا اسے پھر اس بات کا خمیہ سے بھکتنا پڑے گا اور پھر اس جنزادی کی اس سے جان چھوٹ جائے گی وہ لوگ وہاں سے گھر پر واپس آ گئے سبحان اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ اس عمل کو کس طرح سے یہ عمل کرنے سے روک سکتا ہے پھر اسے مینہ نے ایک ترکیب بتائی یہ سن کر پہلے تو سبحان گڑ بڑا گیا کہ پکڑا نہ جائے اور وہ کسی نئی مسئیبت میں گرفتار نہ ہو جائے مگر پھر مینہ کے یقین دلانے پر وہ یہ کام کرنے پر عزامند ہو گیا تھا ویسے بھی اسے مینہ سے عجیب سی انسیت ہو گئی تھی وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا وہ جانتا تھا کہ مینہ ایک جنزادی ہے ان دونوں کا کبھی بھی آپس میں ملاب نہیں ہو سکتا مگر اس کے باوجود وہ اس کو دل دے بیٹھا تھا اس کی زندگی میں آج تک کوئی لڑکی نہیں آئی تھی اور نہ ہی کبھی وہ محبت کے مفہوم سے آشنا ہوا تھا مینہ نے ہی اسے محبت کے ذائقے سے روشناس کروایا تھا اور اسے نصیب نہ آیا تھا کہ انسان کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا چاہیے اسی لیے وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کی جان بچانے کے لیے آگ کے دریا میں کوت پڑا تھا اور وہ ایک منصوبے کے تحت اس جادوگر کے پاس حاضر ہوا اور اسے یہ کہنے لگا کہ میں عملیات سیکھنا چاہتا ہوں میں نے آپ کی بہت شہرت سنی ہے کہ آپ بہت پہنچے ہوئے عامل ہیں اور آپ کا علم وسیع ہے اور کتنے ہی لوگ آپ سے فیض حاصل کر چکے ہیں آپ کے کتنے ہی شاگرد رہ چکے ہیں میں بھی ہمیشہ آپ کا خدمت گزار رہوں گا آپ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں اور مجھے یہ علم سکھا دیں وہ عامل اس کو گہری نظر سے دیکھ رہا تھا جیسے اس کو اندر تک چانچ پرتال کرنا چاہ رہا ہو جیسے اس کی بات کی سچائی کی حد تک اترنا چاہتا ہو جیسے جاننا چاہتا ہو کہ اس کی بات میں کتنی سچائی ہے اور وہ اپنے دعوے میں کس قدر سچا ہے مگر سبحان نے اپنے جذبات اور احساسات پر کنٹرول رکھا ہوا تھا اسے کسی بات کا احساس نہیں ہونے دیا اس عامل نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کچھ دن تک ہمارے آستانے پر آتے رہو میں دیکھوں گا کہ تم میں علم حاصل کرنے کی کس حد تک طلب ہے تمہاری جانچ پرتال کروں گا تم پر نظر رکھوں گا یہ علم ایسے ہی تو نہیں کسی ایرے غیرے کے ساتھ بانٹ دیا جاتا یہ سینے کے راز ہوتے ہیں یہ ہر کسی پر نہیں کھولے جاتے پہلے انسان کی جانچ پرتال کی جاتی ہے اس کے بعد ہی اس پر راز آشکار کیے جاتے ہیں یہی علم کا حصول ہے اور یہی اس کے طالب کی طلب اندازہ لگانے کا طریقہ ہے وہ کس حد تک اس کی طلب رکھتا ہے یہ تمام باتیں سبحان کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں مگر اس کی ہر بات پر سرطائدی انداز میں ہلا رہا تھا جیسے ہر بات کی سمجھ آ رہی ہے وہ عامل اس کو بغور دیکھ رہا تھا مگر وہ سمجھنے سے قاسر تھا کہ اس لڑکے کا مقصد کیا ہے اسے یہی ٹر تھا کہ یہ کہیں اس کے کسی دشمن کا کارندہ تو نہیں ہے جو اسے نقصان پہنچانے کے لئے اس کے آستانے پر آیا ہو سبحان نے اسے کہا کہ وہ پورا دن ذریعہ معاشقی تلاش میں رہتا ہے اور رات کو وہ اس کے آستانے پر آیا کرے گا اس عامل نے اسے اجازت دے دی تھی اور اپنا ایک موکل اس کے پیچھے لگا دیا تھا اس بات کے بارے میں مینہ کو اندازہ تھا اس لئے وہ کئی دن تک سبحان کے آس پاس بھی نہیں بھٹکی تھی کہیں وہ عامل اس کے بارے میں کچھ جان لے کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہو جائے اور ان کا بنا بنایا کھیل بگڑنا جائے جب اس عامل کو ہر طرح سے یقین ہو گیا کہ سبحان اس کے کسی بھی دشمن کے ساتھ نہیں ملا ہوا تو اس نے اپنے خادم کے ذریعے سبحان کو اپنے آستانے پر بلا لیا تھا مگر ابھی بھی اس وقت مکمل طور پر اعتماد بحال نہیں ہوا تھا وہ اسے اپنے آستانے کی صفائی کرواتا تھا ابھی عامل کو عمل شروع کیے ہوئے کچھ دن ہوئے تھے ابھی یہ عمل درمیان میں نہیں پہنچ جاتا یہ عمل چالیس دن کا تھا اور چالیس دن کا عمل مکمل ہو جاتا تو وہ جنزادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے قبضے میں آ جاتی اس عمل کو چالیس دن ہونے سے پہلے پہلے روکنا تھا اور اس سے پہلے سبحان کو اس کے دل میں اپنے لیے اعتماد بحال کرنا تھا سبحان اس عامل کے لیے بہت زیادہ عقیدت کا مساہرہ کرتا تھا اور اس کے ساتھ بہت ہی محبت اور احترام سے پیش آتا تھا رفتہ رفتہ اس عامل کے دل میں سبحان کے لیے نرم جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے اور اسے اس بات کا یقین ہونے لگا تھا کہ اس میں علم حاصل کرنے کی طلب ہے اور اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ اس پر اعتماد کرے گا اور اسے اپنی شاگردی میں لے لے گا اب اسے جہاں پر عمل کرنا تھا وہاں تک جانے کی اجازت مل چکی تھی اب اس نے عمل کو بغور دیکھنا شروع کر دیا کہ وہ عمل کے دوران کون کونسی ضروری چیزیں لے کر جاتا ہے تب اسے پتا چلا تھا کہ وہ عامل اپنے ساتھ یہ ضروری چیزیں لے کر جاتا ہے اور ان کے بغیر وہ کبھی بھی اپنا عمل شروع نہیں کرتا اس نے ان چیزوں کو ذہن نشین کرنا شروع کر دیا اور یہ سوچنے لگا کہ وہ عمل کے دوران اس عمل کو ان چیزوں کے بارے میں کیسے بھولا سکتا ہے پھر ایک دن اسے موقع مل ہی کیا تھا اس دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور بجلی بھی بنتی وہ عمل عمل کے دوران مومبتیاں اور ماچس ضرور لے کر جاتا تھا سبحان نے مومبتیاں اور ماچس کی جبیاں گیلی کر کے اس کے سامنے رکھتی تھی یہ چیزوں کو اس کے سامان میں ڈال دیا تھا تاکہ اس عمل کو کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو سکے پھر وہ عمل سرسری انداز میں اپنے ساز و سامان کو دیکھنے لگا اپنا عمل کرنے کے لیے چلا گیا تھا یہ سب اس کے اعتبار کے بندے تھے یہ سب اس کے شاگیر تھے اور اس کے خادم تھے اور وہ سبحان پر بھی بہت زیادہ اعتبار کرنے لگا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے اس عمل کو گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جب ان لوگوں کو اس کی چیخوں کی آواز سنائی دی تھی تو فانی بارش بھی آسمان پر بجلی چمک رہی تھے اور ٹھنڈی تیز ہوا چل رہی تھی پہلے تو ان لوگوں کو اس عمل کی آواز سنائی ہی نہیں تھی جب اس کی چیخوں کی آواز ان تک پہنچے تو وہ بھاگے بھاگے وہاں پر پہنچے اور عمل آگ میں بری طرح سے جل رہا تھا مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی تیز بارش میں آگ کس طرح جل رہی تھی مگر یہ شاید اس عمل کی کارٹ تھی جو الٹا اس عمل پر پڑ گیا اس کے کارندے اس کو اٹھا کر اس وقت ہسوطال لے گئے سبحان بھی اس کے ساتھ بھاگم بھاگ پہنچا کہ کہیں اس پر کوئی کسی قسم کا شک نہ کرے وہ عمل بری طرح سے جل چکا تھا مگر اس نے اپنے موقعات کے ذریعے پتہ چلا لیا تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا سبحان کی وجہ سے ہوا تھا وہ قہر بھری نظروں سے سبحان کو دیکھ رہا تھا مگر وہ اپنی زبان سے کچھ بھی نہ کہہ سکتا تھا ڈاکٹروں نے اس کو بچانے کی بہت کوشش کی مگر وہ اپنے انجام تک پہنچ چکا تھا لوگ اس کے شر سے محفوظ ہو چکے تھے اس کے پاس جو غلام تھے وہ سب آزاد ہو چکے تھے اور اب اپنی آزادی پر جشن منا رہے تھے وہ اپنے کارندوں کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ سب سبحان کی وجہ سے ہوا ورنہ وہ سب اس کے دشمن بن جاتے اور یہ سب اس کے حق میں اچھا ہوا تھا کہ وہ مرتے وقت کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکا تھا مگر کوئی تھا جو سچ جان چکا تھا اور جو اس کا خاص تھا اور وہ اب سبہان کا دشمن بن چکا تھا وہ کامنی چڑیل تھی وہ اس آمل کی غلام اور اس کی عاشق بھی تھی وہ اس کے اشارے پر کوئی بھی کام کرنے کو تیار رہتی تھی اب اس کا محبوب اس سے سبہان کی وجہ سے دور ہوا تھا اور وہ سبہان کی جانی دشمن بن چکی تھی آمل نے مرتے وقت اسے بتا دیا تھا کہ یہ سب کچھ سبحان کی وجہ سے ہوا ہے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس سے اپنا انتقام ضرور لے گی اسے ایسا مزہ چکھائے گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا سبحان اپنے گھر میں واپس آ چکا تھا اور مینا اس کے سامنے حاضر ہو چکی تھی اور وہ بہت زیادہ خوش تھی کہ اس کی اس جادوگر سے جان چھوٹ گئی تھی مگر ساتھ اسے ایک خوف بھی ستا رہا تھا کہ کہیں اس سامن نے اپنے کسی موقع کو سبحان کے بارے میں بتا دیا ہو سبحان نے اسے تسلی دی کہ کسی کو بھی اس پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوا یہ سن کر مینا تسلی میں آ گئی تھی مگر وہ دل ہی دل میں اس لیے پریشان ہو رہی تھی اور اس نے کہا کہ شاہ صاحب کے پاس چلتے ہیں سبحان نے ٹال مٹول سے کام لیا اور اس نے کہا کہ آج بہت دھکا ہوا ہوں اور کل شاہ صاحب کے پاس ضرور چلیں گے اس کی دھکن کا خیال کر کے مینا نے اسے سونے کے لیے کہا اور خود وہاں سے چلی گئی سبحان سو رہا تھا رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ایک عجیب سے احساس سے اس کی آنکھیں کھولی تھی اس نے جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کے سامنے ایک عجیب و غریب قسم کی عورت کھڑی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ خوفناک تھی اس کی آنکھوں کی جگہ بڑے بڑے آگ کے گڑھے تھے اور اس کے بال پاؤں تک چھو رہے تھے سبحان اسے دیکھ کر خوف صدا ہو گیا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور اسے کہنے لگا تو تم کون ہو اس عورت نے زوردار کہہ کہا لگایا اور کہا ابھی صرف میرا روپ دیکھ کر تم گھبرا گئے ابھی تو تمہیں بہت کچھ دیکھنا باقی ہے اس بات پر سبحان حیران پریشان رہ گیا اور اسے کہنے لگا مجھے بتاؤ تم اسے کیا چاہتی ہو وہ کہنے لگی میرا نام کامینی چڑیل ہے اور جس آمل کو تم نے ختم کیا ہے وہ میرا محبوب تھا اور میں اس کی موت کا تم سے انتقام لوں گی یہ سن کر سبحان تو حقہ بکہ رہ گیا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے ایسی صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کامینی وہاں سے غائب ہو چکی تھی سبحان نے اسی وقت میرا کو بلائیا اور اسے یہ سارا مسئلہ بتایا سن کر میرا بھی پریشان ہو گئی کہنے لگی کہ مجھے پہلے ہی اس پر شک تھا مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے اس لیے میں تم سے کہہ رہی تھی کہ ابھی شاہ صاحب کے پاس چلو سبحان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اس نے میرا کو کہا کہ ٹھیک ہے ابھی کے ابھی شاہ صاحب کے پاس چلو میں ابھی شاہ صاحب سے اپنا یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں میرا نے کہا پہلے مجھے پتا کر لینے دو کہ شاہ صاحب کہیں مصروف تو نہیں ہے کہ وہ اس وقت تملیات اور وظائف میں مصروف ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد مینا وہاں سے غائب ہو گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد واپس آ کر بولی کہ شاہ صاحب ابھی کے ابھی بلا رہے ہیں تمہاری جان کو خطرہ ہے دونوں جب شاہ صاحب کے پاس آئے تو شاہ صاحب اچھے خاصے پریشان لک رہے تھے انہوں نے کہا کہ ایک خطرہ کامنی کی صورت میں تمہارے ارد گرد منڈلا رہا ہے میرا اس کی طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا کہ یہ تمہارے لیے خطرہ بن سکتی ہے مگر اب کیا ہو سکتا ہے جو ہونا تھا ہو چکا اب آگے کی سوچتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے سبحان نے پوچھا میں اس سے کیسے اپنی جان چھوڑوا سکتا ہوں اپنی اور اپنے خاندان کی کیسے حفاظت کر سکتا ہوں شاہ صاحب کہنے لگی کہ پہلے تین دن کا تمہیں اپنا اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے حسار قائم کرنا ہوگا اس کے بعد میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس کو پڑھنے سے وہ کامینی تمہاری قبضے میں آ جائے گی پھر تمہاری مرضی تم اس کو اپنا غلام بنا لو یا اسے ختم کر دو مگر دہان سے یہ بہت خطرناک چڑیل ہے یہ کوئی عام چڑیل نہیں ہے تمہیں بہت حشیاری سے سارا عمل سر انجام دینا ہوگا ذرا سی بھی بھول چک سے تمہاری موت کا سبب بن سکتی ہے اور تم ہمیشہ کے لیے اپنے زندگی سے حد ہو سکتے ہو سبحان نے انہیں یقین دلایا کہ اس کے بارے میں فکر من نہیں ہو وہ اپنی حفاظت کر کے اس کے بعد اس نے تین دن کا حسار کا عمل کیا حسار کے عمل کے دوران بھی اسے بہت زیادہ درائے دھمکایا گیا تھا اور جب اس کا آخری دن تھا تو یہ آخری دن تو اس کے لیے قیامت ثابت ہوا تھا حسار کے عمل کے دوران شاہ صاحب نے مینہ کو کہا تھا کہ تمہیں اس کے آس پاس رہنا ہے یہ اس کا پہلا عمل ہے یہ نہ ہو کہ اس کے لیے کوئی مسئلہ بن جائے مینہ نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ اس کی حفاظت کرے گی مگر جب اس عمل کا آخری دن تھا تب وہ چڑیل اس کے سامنے آ گئی تھی اور مینہ کے ساتھ اس کی زوردار لڑائی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مینہ بہت زیادہ زخمی ہو چکی تھی اور مینہ زخم و کتاب نالا کر بے ہوش ہو چکی تھی اتنی دیر میں سبحان کا عمل بھی مکمل ہو چکا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے ابھی وہ اسی شش و پنچ میں مبتلا تھا کہ مینہ کو کیسے لے کر جائے اور کہاں لے کر جائے اتنے میں وہاں پر تنوں آ گئی وہ بھی اس کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی اور اس نے کہا کہ وہ اسے اپنی دنیا میں لے کر جا رہی ہے اور وہاں پر اس کا علاج کروائے گی تاکہ مینہ جل سے جل ٹھیک ہو جائے اس کے بعد سبحان شاہ صاحب کے پاس آ گیا شاہ صاحب نے سبحان کو کرنے کے لیے ایک عمل بتایا اور اس سے کہا کہ اس عمل کو یک سوئی سے کرنا ہے اور عمل کے دوران اپنا ذہن بلکل بھی بھٹکنے نہیں دینا تمہیں بہت زیادہ دھرایا دھمکایا جائے گا تمہیں عمل مکمل کرنے سے روکنے کی کوشش کی جائے گی مگر وہ سب کچھ سراب ہوگا اس کا حقیقت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا سبحان نے تمام باتوں کو ذہن نشین کر لیا تھا مگر وہ مینہ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا نجانے مینہ کس حال میں ہوگی اور کیا کر رہی ہوگی کتنے دن گزر چکے تھے سبحان نے مینہ کو نہیں دیکھا تھا اس کے دن رات بہت زیادہ بیتابی سے گزر رہے تھے یہ پہلا موقع تھا جب وہ اتنے دن مینہ کو دیکھے بغیر گزار رہا تھا برنہ ہر وقت وہ اس کے ساتھ ہی رہتی تھی دوسری طرف کامینی بھی اس کو بہت زیادہ تنگ کرتی تھی وہ اس عمل کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی اور اس کو خوف صدا کرنے کی اس کا ذہن بھٹکانے کی بھی اس کی پوری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اس کا عمل روک دے سبحان اس کی ساری چالوں کو سمجھ رہا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ سراب ہے یہ سچ نہیں ہے یہ صرف اس کو عمل سے روکنے کیلئے کیا جا رہا ہے مگر عمل مکمل ہونے میں چند ہی دن رہ گئے تھے کہ موسے آگ بگولہ ہو چکی تھی وہ جانتی تھی کہ اگر اس کا عمل مکمل ہو گیا تو وہ اس کی غلامی میں چلی جائے گی اور وہ کسی بھی صورت اس کی غلام بننا نہیں چاہتی تھی اس کی کوشش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس عمل کو روک دے اور پھر اس نے ایک چال چلی جب عمل مکمل ہونے میں کچھ دن رہ گئے تھے تو کامینی نے اس کے ساتھ ایک نفسیاتی کھیل کھیلا عمل کرتے ہوئے سبحان کو مینہ کی آواز سنائی دی مینہ مسکراتے ہوئے سبحان کو دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مبارک ہو تو تمہارا عمل کامیاب ہو گیا ہے ابھی کامینی کچھ ہی پل میں تمہاری غلامی میں آ جائے گی سبحان نے کتنے دنوں کے بعد مینہ کو دیکھا تو پلکیں جھپکائے بینہ مینہ کو دیکھتا رہا مگر اس کا دل نہیں بڑھ رہا تھا اسے ایک دم سے یاد آیا کہ وہ تو عمل کر رہا ہے اور عمل کو درمیان میں نہیں چھوڑ سکتا عمل کو درمیان میں چھوڑنا اس کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے وہ پھر سے آنکھیں بن کر کے اپنا عمل کرنے لگا اتنی دیر میں وہاں پر کامینی جادو کرنی بھی آ گئی تھی اور کامینی اور مینہ کے درمیان زوردار لڑائی ہونے لگی تھی جس میں کامینی نے مینہ کو شکست دی اور مینہ پر پیدر پر وار کرنے لگی یہ دیکھ کر سبحان اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا تھا وہ اپنی جگہ سے اچھنے ہی والا تھا کہ اسے شاہ صاحب کے غصے بھری آواز سنائی تھی یہ صرف چال ہے وہ تمہیں عمل سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے خبردار اس دائرے سے باہر نکلے تو سبحان پھر سے دائرے کے اندر بیٹھ کر اپنا عمل مکمل کرنے لگا اب وہ بہت زیادہ گھبرا چکا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ دائرے سے باہر چلا جاتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا اتنی دیر میں مینہ اپنی شکل بدلنے لگی وہ اب ایک بہت ہی خوفناک روپ میں اس کے سامنے آ گئی تھی کامینی بھی بہت ہی زیادہ غصتے میں آ گئی تھی اس کی یہ چال ناکام ہو گئی تھی اسے پورا یقین تھا کہ اس کی یہ چال ضرور کام کرے گی سبحان عشق کے ہاتھوں مصبور ہو کر ضرور موت کی جانے پڑے گا مگر براہو شاہ صاحب کا انہوں نے این موقع پر اس کا کھیل ناکام بنا دیا کامینی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا سے کیا کر دے اگلے دو دن کے بعد کامینی سبحان کی غلامی میں آ چکی تھی اور اسے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی کہ وہ اسے معاف کر دے اسے چھوڑ دے وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی مگر سبحان جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے وہ پھر سے چال چل رہی ہے اگر وہ اس کی باتوں میں آ کے نہ صرف اسے بلکہ اور بھی کتنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچائے گی کہ وہ ایک خطرناک چڑیل تھی سبحان نے اس کو ایک بوتل میں قید کیا اور دریا میں جا کر وہا دیا اب وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید ہو چکی تھی اور وہ وہاں سے کبھی بھی باہر واپس نہیں آ سکتی تھی کامینی کو ختم کرنے کے بعد سبحان اپنے گھر واپس آ گیا تھا اس کی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر رہی تھی اس کی جوب میں ترقی ہو گئی تھی اور بہنوں کی تعلیم بیئے تک ہو چکی تھی اس کی امی کا ارادہ ان دونوں کی اب آگے شادی کرنے کا تھا وہ ان دونوں کو پڑھانے کے موٹ میں بلکل بھی نہیں تھی وہ انہیں اپنے ساتھ سلائی کے کام میں مصروف رکھتی تھی اور ان تینوں نے مل کر گھر میں ہی چھوٹی سی بھوٹیک بنا لی تھی اس کی امی نے دونوں بہنوں کا جہیز بھی تیار کرنا شروع کر دیا تھا وہ چاہتی تھی کہ بہنوں کی شادی کے بعد وہ اس کی بھی شادی کر دیں اور اپنی بہو کو بھی جلد از جلد گھر میں لے آئیں مگر وہ جب بھی اس کے سامنے شادی کا نام لیتی تھی تو اس سے اس کی جنزادی کی یاد آ جاتی تھی دو سال کا عرصہ گزر چکا تھا اس نے دوبارہ کبھی مینہ کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی مینہ کبھی یہاں پر آئی تھی وہ اسے روز یاد کرتا تھا اور ہر روز اسے یاد کرتے کرتے سو جاتا تھا آج اسے یاد کر رہا تھا جب اسے سوتے ہوئے ایک عجیب سے احساس کے ساتھ آنکھ کھولی تھی کمرے میں وہی مانوس خوشبو پھیلی ہوئی تھی اسے ایک دم سے مینہ کی یاد آ گئی تھوڑی دیر کے بعد مینہ اس کے سامنے تھی وہ ابھی تک بلکل ویسی کی ویسی ہی تھی وہ بلکل بھی نہیں بتلی تھی سبحان اسے کتنی دیر تک بیتاب نظروں سے دیکھتا رہا اور اسے یہ شکوا کرنے لگا کہ وہ اتنے وقت کے بعد واپس آئی ہے اسے ایک بار بھی سبحان کا خیال نہیں آیا مینہ کہنے لگی کہ میں نے بہت بار کوشش کی کہ یہاں پر آؤں تو میں تم سے ملوں مگر مجھے اپنے قبیلے اور اپنے ماں باپ کی طرف سے اجازت نہیں تھی میں بہت بڑی مصیبت میں پھنچ چکی تھی اور پھر میں جس حالت میں یہاں سے گئی تھی وہ لوگ مجھے واپس کیسے آنے دے سکتے تھے آج بھی میں بہت مشکل سے اجازت لے کر آئی ہوں وہ بھی صرف چند لمحوں کے لیے تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں اب کبھی بھی تمہاری دنیا میں نہیں آؤں گی دونوں کتنی دیر ایک دوسرے کو الویدائی نظروں سے دیکھتے رہے تھے اس کے بعد مینہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی پھر سبحان نے اپنی ماں کی مرضی سے ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی مگر مینہ مینہ کو وہ کبھی بھی بھولا نہیں پایا تھا اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہا